السلام علیکم میں ایک سچی اور انٹرسٹنگ کہانی لے کر آئی ہوں میری اگلی کہانی اسی کو ملے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا کہانی شروع کرتے ہیں میری بچی جا میرے لیے کھانا لا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے چلدی جاؤ اب بھارانی کو کھانے کا کہہ رہے تھے رانی ٹی وی دیکھ رہی تھی اچھا ابو میں ابھی کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے رانی پتر ماں کہاں ہے تمہاری رانی کھانا گرم کرتے ہوئے بولی امی وہ چاچی سکینہ بیمار ہے اس کے پاس گئی ہے تیری ماں بھی اسے گھر سکون نہیں ہے اب وہ کھانا کھا رہے تھے کتنے میں امی آ گئی رانی نے ماں کو بھی کھانا دیا اب وہ ماں کی طرف دیکھ کر بولے گھر بھی رہا کر جب دیکھو اور محلہ گھومتی رہتی ہو ماں غصے سے بولی بس تم کو پتہ نہیں کیا ہے میرے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو سکینہ چاچی ٹھیک نہیں تھی جاؤں میں بھی رہنا ہے یا نہیں جانا پڑتا ہے تو تو بس چھپ رہا کر رانی ماں سے بولی امی ابو بیچارے سے کیوں لڑتی رہتی ہو اور نیوز رکھتے ہوئے ابو بولے اب چھپ کر جا مجھے خبریں سننے دے جو مرضی کر خصمانو کھا رانی بولی امی کل میرے ساتھ بازار چلو مجھے کچھ سامان لینا ہے ماں بولی اب کیا لینا ہے تم کو امی ایک سوٹ لینا ہے سردیوں کے لیے ماں بولی ٹھیک ہے لے دوں گی چلوں گی کل ساتھ دوسرے دن رانی ایک گائیمنٹس کی دکان پہ گئی کچھ کریم وغیرہ خدیدی لیکن یہاں رانی کی زندگی بدل گئی وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی نے ایک نیا مور لیا ایک لڑکے اس کے ساتھ اس دکان میں آنکھیں ملی تھی نکاپ میں تھی رانی وہ لڑکا مسلسل رانی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا وہ اس دکان میں کام کرتا تھا رانی اس کے پاس گئی کیا دیکھ رہے ہو وہ لڑکا آہستہ سے بولا ماشاءاللہ آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں رانی کو ہاتھ میں آہستہ سے کاغذ کا ٹکڑا دیا رانی پہلے ڈر گئی پھر وہ ٹکڑا مٹھی میں بند کر لیا وہ چند لمحوں کی ملاقات آگے کیا کرنے والی تھی وہ کہاں جانتی تھی رانی گھر آئی ڈر بھی رہی تھی دیکھا اس کاغذ پہ نمبر لکھا ہوا تھا حیران تھی اس نے مجھے اپنا نمبر کیوں دیا وہ رات کو ٹی وی دیکھ رہی تھی ایک رومینٹک سین چر رہا ہو یوں راہ چلتے لڑکے لڑکی سے ملتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ ڈراما دیکھ کر دل میں ایک عجیب سے بے چین ہونے لگی بلکل اس ٹرامے کی طرح رانی کے ساتھ بھی تو ہوا تھا اچانک سے کسی نے نمبر تھما دیا خرمے موبائل تھا بڑا بھائی باہر کسی ملک میں تھا اس سے بات کرنے کے لئے وٹسپ بنایا ہوا تھا کچھ دن تو ہمت نہ ہوئی اس لڑکے سے بات کرنے کی پھر اس ٹرامے میں وہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ہونے کی قسمیں کھاتے ہیں اور وہ مل بھی جاتے ہیں اس ٹرامے کو دیکھ کر کچھ ہمت آتی ہے اس لڑکے کا نمبر ڈائل کیا وٹسپ بنا ہوا تھا اس کا دل زور سے دھڑک دھڑکنے لگا سانس بہت تیز ہو رہی تھی سردی کی رات تھی سب سو رہے تھے اس نے ڈی پی پہ اپنی تصویر لگائی ہوئی تھی لانی اس کو دیکھنے لگی ہاتھ کانپ رہے تھے کانپتے ہاتھوں سے اسے میسج کیا پھر ڈیلیٹ کر دیا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا میسج تو اس لڑکے کے پاس پہنچ چکا تھا اس نے دیکھا یہ کس کا میسج آیا ہے کس کا نمبر ہے یہ کسی دوست کا نہیں ہے پھر خیال آیا کہ کہیں وہی لڑکی تو نہیں جلدی سے اس لڑکے نے کسنامی ویڈیو بھیجی رانی لنچ تیار کر رہی تھی اب وہ کام پہ گئے ہوئے تھے امی باہر نکلی تھی گھر میں اکیلی تھی کسی کا میسج آیا ہے دیکھا ہائے مر جاوا یہ تُسی لڑکے کا ہے ویڈیو دیکھی لڑکا تو اچھا ہے میسج کیا نائس ویڈیو لڑکے نے دل والا ایموجز سینڈ کیا تھینکس جی آپ وہیں ہیں نا جو اُس دن آئی تھی میرا مطلب وہ پیاری سی آنکھوں والی رانی ہلکی سے مسکر آئی جی میں وہیں ہوں آپ نے پہچان لیا کیا مجھے لڑکا مسکر آیا آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں آپ کی آنکھیں مجھے کہاں چین سے رہنے دیتی ہیں رانی بولی اب آپ اتنی تعریف بھی نہ کریں اچھا اتنی پیاری بھی نہیں میری آنکھیں اتنے میں امی آ گئیں اچھا آپ اب میسیج نہ کرنا میری امی آ گئی ہے میں خود میسیج کروں گی اوکے بھائی رانی بہت خوش تھی امی کو کھانا دیا جلدی سے برطن واش کیے موبائل پکڑا کملے میں جا کر بیٹ گئی ہیلو میسیج کیا کوئی ریپلائے نہ آیا گبراہٹ ہونے لگی کہاں چلا گیا ہے اتنے میں میسیج آیا ہائے جی آ گئی آپ کیا کر رہی ہیں کچھ نہیں جی آپ کا یاد کر رہی تھی چلو بھچوٹی مجھے کیوں بس ایسے ہی اچھا سنیں آپ کیوں میسیج کرتے ہیں مجھے وہ لڑکا پیار سے کہنے لگا کیونکہ میں اپنا دل ہار گیا ہوں آپ پہ تانی مسکرائی میرے علاوہ اور کتنی ہیں جن پہ دل ہار گئے ہو آپ اور لڑکا مسکرائی قسم لے لو بس آپ پہلی ہیں کیسے مجھے پیار نہیں بلکہ عشق ہوا ہے اچھا آپ کا نام کیا ہے جی میرا نام بلال ہے واہ نام تو پیارا ہے آپ کا بلال بات کٹتے ہوئے بولا پیاری تو آپ ہیں تانی مسکرائی آپ اتنی اچھی باتیں کیسے کر لیتے ہیں بلال مسکرائی بس جی آپ کو ہی اچھی لگتی ہیں میں تو نارمل سی بات کرتا ہوں ان کی بات بڑھنے لگی عشق ہونے لگا رانی کو اس کی باتوں سے دل دھڑکنے لگا پیچین ہونے لگا بلال بولا اچھا سنو رانی اپنی تصویر بھیجو پہلے رانی نے انکار کیا لیکن آخر تصویر بھیجتی آپ تو بہت پیاری ہیں ہر آنے والا دن ان کو قریب کرتا گیا ان کو ایک دوسرے کی عادت ہونے لگی رانی یار کل آؤ نا دکان پہ رانی بولی کیسے آؤ نہیں آسکتی نا یار کیا ہے کوئی بھی بہانہ بنا کر آ جاؤ نا قسم سے تم سے ملنا ہے مجھے آ جاؤ یار رانی بولی اچھا میرے سونے اداس نہ ہو نا میں آؤں گی کل دلال مسکرائی کر بولا پکا آؤ گی نا ہاں میرے بندر آؤں گی چلو بھائے اب بھائے کی کول آ رہی ہے رانی امی سے کہنے لگی امی میری کریم ختم ہو گئی ہے چہرے پہ دانے سے بھی بن رہی ہیں مجھے بازار جانا ہے کل ماں بولی ایک تو ایک تو اور ایک تیرا سیاپا پاس ہی ابو بیٹھے ہوئے تھے لے جانا کڑی کو ویسے سارا گاؤں گھومتی رہتی ہے جانا کل رانی کے ساتھ جا رانی پتر میرے لیے چائے بنا کر لا رانی کچن میں چلی گئی ابو نے جیب سے پیسے نکالے اللہ کی بندی یہ لے ہزار روپے اور میری بچی کو جو کہے گی لے دینا اسے نہ انکار کیا کر کسی بھی چیز کا وہ پرائے گھر جائے گی اس کی سب خواہشیں پوری کیا کر ماں اداسی نے بولی بس اب کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر بیاہ دینا ہے اپنی رانی کو ابو نے لمبی سانس لی میں نے دس لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں اس کے جہیز کے لیے اپنی تی رانی کو سب کچھ دوں گا کل کو میری بچی کو کسی چیز کی کمی نہ رہے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے رانی آئی ابو چائے پی لیں ابو مسکرائے آ میری بچی میرے پاس بیٹھ تو کل جانا اپنی ماں کے ساتھ اپنے لیے سوٹ لے لینا رانی موبائل کی طرف دیکھنے لگی بلال میسج کر رہا ہوگا ابو مجھے نیندہ رہی ہے میں سونے لگی ہوں جا کر رانی اپنے کمنے میں گئی بلال میری جان کیسے ہو بلال بولا میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو اچھا کل آنا ہے نا رانی بولی ہاں بابا ہاں آنا ہے اکے میری جان دوسرے دن رانی بازار گئی آج بینا نکاب کے تھی بلال کو دیکھا دھڑکن بے کابو ہونے لگی بلال کے پاس گئی مجھے یہ والی کریم دکھائے کریم دیتے ہوئے بلال نے رانی کے ساتھ ہاتھ ملایا رانی مسکرانے لگی بہت پیاری لگ رہی ہو آپ رانی رانی شرمانے لگی اچھا جلدی سے مجھے کریم دے دو میں نے جانا ہے امی کو شک ہو جانا ہے رانی آج بہت خوش تھی وہ محبت میں خورت کو ہار گئی تھی بلال کو اپنا ہمسفر بنانا چاہتی تھی بلال بھی بہت پیار کرتا تھا رانی سے تو انہوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے اچھا سنو نا بلال میری جان آپ اپنی امی کو بتاؤ نا ہمارے بارے میں امی ابو میرے لئے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں اب بلال بولا میری جانا پریشان نہ ہو میں کروں گا امی سے بات رانی اب بلال کو کھونا نہیں چاہتی تھی بلال بھی سچا پیار کرتا تھا اس دن بعد رانی کے مامو کے بیٹے کا رشتہ آیا فراس کا فراس اچھا رڑکا تھا اور امی میں جواب کرتا تھا مامو آئے رانی کے امی ابو سے بات کی رانی کے امی ابو کہنے لگے ہم کو بہت خوشی ہوئی آپ رانی کو اپنی بیٹی برانا چاہتے ہیں لیکن رانی کمرے میں بیٹھی برال سے بات کر رہی تھی بلال میرے مامو کی بیٹے کا رشتہ آیا ہے مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے بس نہیں تو میں مر جاؤں گی سمجھے بلال بولا یار جان رونا آپ پریس میں کرتا ہوں امی سے بات رانی کو بھی نہ پوچھیں امی ابو نے ہاں کر دی رشتے کے لیے ابو بہت خوش تھے فراس کھر کا بچہ ہے آرمی میں ہے چلو رانی کی زندگی سکون سے گزر جائے گی لیکن رانی کے دل و دماغ میں بس جلال چھایا ہوا تھا بس مجھے بلال نہ ملا تو میں مر جاؤں گی بلال نے اپنی امی سے بات کی بلال کی امہ نے کہا پتر ٹھیک ہے جہاں تیری مرضی زندگی تم نے گزرنی ہے ہم کو کوئی اتراز نہیں رانی نے فراس کو فون کیا فراس ٹیوٹی پہ تھا رانی روتے ہوئے بولی فراس آپ کو میری قسم آپ کو میں جو کچھ کہوں گی وہ آپ کسی سے نہیں کہیں گے فراس بولا ہاں رانی کہونا کیا ہوا تم کو رانی کامتی آواز میں بولی مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی بس انکار کریں اس رشتے سے فراس حیران تھا رانی یہ کیا بول رہی ہو رانی کہنے لگی فراس بس میں آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی پس بس آپ انکار کریں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے فراس سمجھانے لگا رانی آخر ہوا کیا ہے رانی کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھی اسے بلال کے سوا کچھ نہ دکھائی دے رہا تھا کہنے لگا ٹھیک ہے رانی تم رونہ بند کرو میں کر دوں گا انکار اب خوش ہو فراس نے اپنی امی کو کہا کہ امی میں ابھی شادی نہیں کر سکتا آپ رانی کو انکار کر دیں پھپو کو منا کر دیں ماں غصے سے بولی فراس سیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تم سے پوچھ کر کیا تھا رشتہ فراس بولا می میں کچھ نہیں جانتا بس میں رانی سے شادی نہیں کروں گا ماں حیران تھی فراس میرا بلڈ نہ بڑھا اب میں پہلے ہی ٹھیک نہیں ہوں فراس نے فون بند کر دیا ماں بہت پریشان تھی اب کیسے انکار کریں فراس کے بابا کو جب پتا چلا پھر کہنے لگے کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنی ہے آج ہم زبردستی فراس اور رانی کی شادی کروا دیں تو کل کو وہ خوش نہ رہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہے ابھی انکار کر دیں فراس کے بابا نے رانی کی ماں سے کہا بہن ہمیں معاف کر دیں بچوں کے خوشی سے عزیز ہم کو کچھ نہیں فراس مان رہی رہا اس لیے ہم یہ رشتہ نہیں لے سکتے رانی کی ماں بولی بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی فراس کو سمجھائیں بات یہ کہہ کر رشتہ ختم ہو گیا رانی بہت خوش تھی شکر اللہ تمہارا بلال کو فون کیا بلال اپنی امی کو بھیجو اب رانی کی امی ابو بھی کہنے لگی بس اب کوئی بھی مناسب سا رشتہ دے کر رانی کو بیعہ دیں گی بلال کا رشتہ آیا ماباپ نے پسند کر لیا رانی اور بلال بہت خوش تھے کچھ دنوں میں ہی شادی ہو گئی رانی کو جیسے دونوں جہاں مل گئے ہوں بلال اللہ کا شکر ہے ہم ایک ہو گئے بلال آپ کی باہوں میں مجھے سکون مل گیا ہائے وہ چار دن کی محبت پاگل نہیں جانتی تھی صرف پیار کی شادی سب کچھ نہیں ہوتا ایک سال گزرا جب ماں بد گئی پھر زندگی کی سمجھ آنے لگی بلال بچے کے لیے پیمپر لے آنا اور دوٹ کر ڈپا بھی بلال گالی دے کر بولا ایک تو تم نے زندگی حرام کر رکھی ہے میری میرے پاس پیسے نہیں ہیں سمجھی رانی چکھ ہو گئی پھائی کے ساتھ جگڑا ہوا بلال الگ ہو گیا رانی کو بہت تیز بخار تھا پسطل میں پڑی ہوئی تھی بلال گھر آیا رانی بھوک لگی ہے کھانا دو رانی آہستہ سے بولی بلال میری تبیت ٹھیک نہیں ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ واپسی پہ بزار سے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں گے بلال چلا کر بولا رانی تمہاری اب روز کے ڈرامے ہیں تیرے باپ نے مجھے چیک کارٹ کر نہیں دیا جو بزار سے کھانا لے آئیں گے تم سے کھانا نہیں بنایا جاتا مر جانا تھا کیا تم نے ساری محبت عشق پیار دونوں جہان سکون وعدے قسمی میرا شونہ میرا بیبی سب کچھ ختم ہو گیا انسو بہنے لگے کون سا منحوز دن تھا میں نے تم سے شادی کی کالی دیکھ کر پاہر چلا گیا سر پہ دوبٹہ باندے ہوئے ساری رات روتی رہی اسے حساس ہو رہا تھا اس نے زندگی کا بہت غلط فیصلہ کر لیا تھا غلط انسان کے ساتھ کشتہ جوڑا رو رہی تھی میں نے اس کو دعا میں مانگا تھا اب اسے میرا درد محسوس نہیں ہوتا صبح بلال کہنے لگا اپنے ماں کے باپ کے گھر چلی جا وہاں جا کر میڈیسن لے لینا میرے پاس پیسے نہیں ہے رانی چھپ رہی اپنے ابو کی گھر گئی پتہ چلا فراز کی شادی ہے سب نے وہاں جانا ہے مامو لوگوں سے صلاح ہو چکی تھی فراز کیپٹن بن چکا تھا رانی ناچھتے ہوئے فراز کی چادی پر چلی گئی آج فراز کی مہندی تھی فراز بہت خوبصورت لگ رہا تھا سب ناچ رہے تھے فراز نے رانی کو دیکھا پاس آیا ہائی صدقی جاوہ رانی تم بھی آئی ہو کیسی ہو رانی کے بیٹے کو گوت میں اٹھایا ماشاءاللہ بہت پیارا ہے تمہارا بیٹا رانی کی طرف دیکھ کر بولا رانی کی کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے رنگ کالا سا ہو چکا ہے آنکھوں کی گت سیاہ ہلکی تشور خیال رہی رکھتا اتنا کہنا تھا کہ آنسوں سمندر کی طرح امڑ آئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی رانی فراز سمجھ گیا تھا رانی کے سر پر ہاتھ رکھا رانی فیصلہ بھی تو تمہارا تھا نا چلو اللہ آپ کو خوش رکھے فراز کی شادی ایک میجر کی بیٹی سے ہو رہی تھی رانی پرانے سے کپڑے پہنے برا حال بنائے ہوئے فراز کو دلہا بنا دیکھ رہی تھی کاش امی ابو کی بات مان لیتی کاش 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 اس محبت جیسے فریب سے دور رہتی کاش لیکن اب وقت گزر چکا تھا فون کی گھنٹی بجی رانی گھر دفع ہو اب میں نے تم کو شادی نہیں بھیجا ہوا کل میں آؤں گا لینے جس محبت کو سجدوں میں مانگا تھا وہ محبت اب عذاب بن گئی تھی اس محبت سے اب دم گھٹنے لگا تھا وہ سمجھ گئی تھی محبت صرف فلم ڈرامے میں اچھی لگتی ہے حقیقت میں یہ صرف ایک دھوکہ ہے جو شادی کے چند ماہ بعد سمجھا جاتا ہے یہ تھی میری آج کی سٹوری مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں